تیسری سے بچ جو شیطان کے اندر تھی وہ صفت حسد تھی آدم سے جلتا تھا اب البشر سے حسد کرتا تھا جس کی بنیاد پہ کہنے لگا کہ میں آگ سے بنا ہوں یا مٹی سے بنا ہے یعنی اس حسد کی وجہ سے خود کو افضل سمجھنے لگا کہ کبھی بھی خود کو افضل نہ سمجھنا انسان غصے میں کیوں آتا ہے کب سمجھتا ہے کہ میری توہین ہو گئی جب خود کو اگلے سے بہتر سمجھتا میں گیا جناب نے مجھے سلام نہیں دیا بیٹی کی شادی کروا دی مجھے دعوت نہیں دی پورے مہردے کو دی آپ پتانی آسمان سے نازل ہوئے ہیں آپ کو نہ دینے سے آپ کی شخصیت خراب ہو جاتی ہے کوئی سلام نہ کرے بندہ ناراض ہو جاتا ہے کوئی حاصرت بندہ ناراض ہو جاتا ہے کہ جب تو خود کو کچھ سمجھتا ہے تب یہ تیرا اخلاق جناب لیتا ہے لیکن اہل و بیت نے تو ان چیزوں کو برا نہیں مانی مالے کی اشتر کس کا صحابی ہے علیقہ صحابی ہے ایک جوان بازار میں آتا ہے اور چلتے چلتے اس کا کاندھا مالک کے کاندھنی سے ٹکراتا ہے اور اتنی زور سے ٹکراتا ہے مالک زمین پر گر جاتے ہیں اور قصور بھی اس کا تھا اوپر سے مالک کو کہتا ہے اندھے تو نہیں ہو بوڑے تھے مالک جوانی کا غرور شباب کا غرور یہ لڑائیاں جھگڑے کیوں ہوتے ہیں اسی غرور کی وجہ اس اس نے مجھے چار ہورن کن دی ہے اس نے میری گاڑی کو کروز کیوں کیا اس کی کیسے ضرورت اس نے یہ کیا اس ہر تکبرات جو ہمارے وجود میں آتے ہیں تکبر جیلسی خود کو بہتر سمجھنا اپنے وجود کو آلہ تر سمجھنا اگلے کو ابتر سمجھنا یہ انسان کو تباہو پر بات کر لیتا ہے کہتے مالک زمین پر گر گیا مالک نے کچھ نہیں کہا اٹھے اور آگے بڑے مالکان علی کے لشکر کا سپیسالہ یہ نہیں کہ مالک ریٹائر ہو چکے تھے آن ڈیوٹی افسر ہے مالک اشتر آج کے جوان کسی فوجی جرنل کو کاندھا مارے اور وہ زمین پر گرے اور آگے بڑے اور کوئی بولے تجھے پتا ہے تُنہیں کس کو گرایا تھا اور جب پتا چلے بھئی فوج کا جرنل تھا سادہ لباس میں تھا بندہ پہچان نہیں شکا اب اس پہ کیا گزرے گی فوراں کہے گا مجھے تو ہوا لیں گے جب یہ جوان آگے بڑا اسے پتا چلا یہ علی کے لشکر کسے پیسہ ہالا رہے ہیں کون مالک اشتر ٹانگیں کان اپنے لگی کہ ابھی مالک آئے گا لے کر جائے گا میری تو شامت آگئی یہ سمجھ رہا تھا کہ علی کے لشکر کے افضر بھی ویسے ہی ہیں جیسے امیر شام کے ہوتے ہیں یہ آئینہ ہیں جو علی کی ذات کی نشانیوں کو اپنے وجود سے ظاہر کرتے ہیں سورج اپنی تابش زمین پر ڈالتا ہے آئینے پر لگتا ہے واپس انعکاس کر کے وہ روشنی واپس آتی ہے نور امام زمانہ تیرے وجود سے ٹکرا کر اہل الزمین پر لگنا چاہیے تاکہ دنیا کو بدہ جلے یہ اخلاق علی میں ملبوس جماع کو جیسے بدہ جلے فوراں مالک اشتر کے پیچھے پیچھے گئے کیا دیکھا مالک مسجد میں گئے یہ بھی مسجد میں گیا دیکھا مالک نے اللہ اکبر کر کے نماز پڑھنا شکل دیکھا وقت نماز نہیں ہے مالک نماز پڑھ رہے کس نے کہا اور اچھا مسجد ہے اللہ کا گھر ہے حالت نماز میں ہے معافی مانگ لوں گا معافی قبول ہو جائے گی کہتا جیسے مالک کی نماز خاتم ہوئی میں نے کیا دیکھا مالک سجدے میں گئے اور کہنے لگے بر بر دکھا رہا آہ جس جوان نے مجھے دھکا دیا مالک نے اس کی غلطی کو معاف کیا تو مالک کی غلطیوں کو معاف کریں اگر چاہتا ہے خدا تیرے گناہوں کو معاف کرے تو بندوں کی غلطیوں کو معاف کرتے آیت اللہ مظاہری فرماتے بعض لوگ شمر صفت ہیں معافی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے ان کی زندگی خدا نہ خاصتہ کسی سے غلطی ہو جائے کہتا ہے میں مر جاؤں گا اس بندے کو معاف نہیں کرو کہا یہ کینہ لے کر نفرت لے کر دنیا سے چلا جاتا ہے جس دل میں غیر دشمن خدا کی نفرت ہو اس دل میں محبت خدا نہیں آسکتی اس دل میں اگر نفرت ہو سکتی ہے تو یزید اور یزید جیسوں سے دشمنان اہل بیج سے اس کے علاوہ تو جیجازت نہیں کیونکہ کسی اور سے نفرت کرے والی افو والی اسوہو کی منزل پہ آجا یہ جوان پریشان ہو مالک نے مجھے معاف کرنی کرنی بعد مجھے بتا چلا یہ کون ہے یہ علی کے کردار والا ہے کیونکہ کیونکہ